بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشن کو لازمی قرار دینے کے بعد اس میں سے دو سب سے اہم مسئلے سامنے آ رہے تھے ایک تو اس کا جو سسٹم ہے ان میں بریک ڈاؤن ہو رہا تھا اور یہ لاغن نہیں ہو رہا تھا اور ریجسٹریشن میں بھی کافی مسئلہ تھا دوسرا اہم مسئلہ جو تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کا اپشر ایکاؤنٹ موجود نہیں تھا اور وہ توقلنا اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے کافی مسئلہ تھا کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں پر اپشر سسٹم بھی موجود نہیں ہے جو مشین ہے وہ ہوتا ہے اپشر اور ابھی تک سعودی عرب میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اپشر ایکاؤنٹ نہیں بنایا ہے اس پر میں نے کافی دفعہ کافی ویڈیوز میں میں نے یہ زور دیا کہ آپ لوگ اپشر ایکاؤنٹ لازمی بنائے کیونکہ فیوچر میں آپ کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کا اپشر ایکاؤنٹ نہیں ہے تو اسی طرح توقلنا اپلیکیشن میں بھی وہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر جن کا اپشر ایکاؤ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ توقلنا میں ریجسٹریشن نہیں کر سکیں گے لیکن سعودی حکومت کا یہ ایک اچھا ہے اقدام ہے کہ ان لوگوں نے اس کا بھی حل نکال دیا اس کا حل کچھ اس طرح نکال دیا اگر کسی بھی شخص کا اپشر ایکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بندے سے رابطہ کرے جس کا اپشر ایکاؤنٹ ہے جس کا اپشر ہے تو وہ اپنے اپشر سے اس بندے کو ریجسٹر کرا سکتا ہے جس کا اپشر موجود نہیں ہے اور اس کے بعد وہ توقلنا اپلیکیشن پر ریجسٹریشن کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا اپشر اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنا اپشر لاغن کرے گا اس میں اپشر دیا گیا ہے وہاں پر وہ اس شخص کو ریجسٹر کرا سکتا ہے جس کا اپشر موجود نہیں ہے وہ روح توقعنا اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کرنا چاہتا ہے اس میں ضرورت صرف اکامے کی اور اس موبائل نمبر کی ہے جو اکامے پر ریجسٹر ہو اور شرطی بھی ہے کہ اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے ان دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بھی دوسرے اپشر اکاؤنٹ سے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کا طریقہ اکار بہت آسان ہے آپ ہمارے ساتھ رہی گئے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کسی بھی اپشر اکاؤنٹ سے اپنا توقعنا ریجسٹریشن کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے آپ نے موبائل میں اپشر جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ نے لاغن ہونا ہے جو بندہ یعنی جس کا اپشر ہے اس میں لاغن ہو جائے گا لاغن ہونے کے بعد آپ کے سامنے تین اپشر اوپر آتے ہیں ڈاش بورڈ ای سرویسس ای انکوائریز آپ نے جو سنٹر والا ہے ای سرویسس اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آ جائیں جو نیچے آپ آ جائیں تو یہاں پر ہے جرنل سرویسس جرنل سرویسس کا جو اپشر ہے اس پر آپ لوگ کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد اپشر ہے register a mobile number for توقلنا یہ وہی option ہے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے اس پر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں ہے register a mobile number for توقلنا view service instruction اس پر کلک کر لیتے ہیں تو this service allowed to register a mobile number for توقلنا you can submit the information of a citizen or residents or a visitor for approval to register and start using توقلنا if they currently don't have an option account آپ کسی بھی سعودی شہری سعودی رب میں مقیم غیر ملکی یا visit visa پر آنے والے اس شخص کو یہاں سے register کر سکتے ہیں جس کا option account موجود نہیں ہو اور وہ توقلنا میں registration کرنا چاہتا ہے تو یہاں ہم next پر کلک کر لیتے ہیں next پر کلک کرنے کے بعد آپ سے یہاں پر تین اپشر چیزیں مانگی جا رہی ہیں ایک اس شخص کا اقامہ نمبر جس کو آپ register کروانا چاہتے ہو دوسرا اس کا تاریخ پیدائش آپ نے تاریخ پیدائش یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد اس شخص کا موبائل نمبر جو اس کے اقامہ نمبر پر register ہو یعنی یہ موبائل نمبر اور یہ اقامہ نمبر یہ دونوں سیم ہونے چاہیے یعنی وہ موبائل نمبر جو اس کے اقامے پر register ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے یہاں پر جو آئی اگری کا option ہے اس پر کلک کر کے next پر کلک کر لینا ہے اب ہم یہاں پر اقامہ نمبر تاریخ پیدائش اور یہ پورا موبائل نمبر انٹر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اقامہ نمبر انٹر کرتے ہیں اقامہ نمبر کے بعد تاریخ پیدائش یہاں پر انٹر کر لیتے ہیں تاریخ پیدائش کے بعد اب ہم نے یہاں پر جو موبائل نمبر ہے جو اسی اقامے پر ریجسٹر ہے وہی موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے next پر کلک کر لینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس شخص کا اقامہ نمبر اور وہ کس نام پر ہے اس کا نام کیا ہے وہ نام بھی سامنے آ گیا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے next پر کلک کر لینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد جو موبائل نمبر ہم نے یہاں پر انٹر کیا تھا اس پر ایک OTP چلا جائے گا ایک کوڈ چلا جائے گا چار ہنسوں کا وہ کوڈ ہم لوگ نے یہاں پر انٹر کر لینا ہے یہ کوڈ لازمی ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے next پر کلک کر لینا ہے جیسے ہم next پر کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی آ گیا کہ information wasn't successfully new now introduced person can register in توقعنا اب وہ شخص اپنے موبائل میں توقعنا application download کرے اور اسی میں وہ registration کر سکتا ہے اسی اقامے نمبر اور اسی موبائل نمبر سے وہ registration کر سکتا ہے تو یہ طریقہ ہے انتہائی آسان طریقہ ہے آپ اس کو استعمال کر کے توقعنا میں registration کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ